نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آج زندگی میں پہلی دفعہ ایک ایسی بات آپ کی خدمت میں عرص کرنا چاہ رہا ہوں اللہ کرے میری بات آپ کو حضم ہو جائے اسٹال ہو جائے انشاءاللہ دنیا تو دنیا قبر میں حشر میں برزخ میں قیامت میں جنت میں تک جا کے مجھے دعائیں دیتے رہو گے اگر میری اس ویڈیو کا آپ نے غور سے سن لیا میں بھلا چاہ رہا ہوں ایک اچھی نیت سے کچھ بولنا چاہ رہا ہوں اس کو سن لیجئے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے ایک حقیقی بات کرنا چاہ رہا ہوں ایک فریبی زندگی گزر رہی ہے میں ایک حقیقی دنیا کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو تو اس کو غور سے سن لیجئے گا اس میں میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ امیر ترین ہونے کا عمل امیر ترین کے ڈیلی کے دس کروڑ روپے کی اورجنل کرنسی بندے کے اکاؤنٹ میں آتی ہو کتنا ڈیلی دس کروڑ بندے کے اکاؤنٹ میں ریل کرنسی فیک کرنسی کی بات نہیں کر رہا ہوں جہاں بندہ استعمال کرتا ہے مرنے کے بعد اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی بندہ اس سے چیزیں بھی خریدتا ہے ٹیشو پیپر نہ ہو تو باتھروم میں اس سے سنجا کر کے فیک بھی رہتا ہے اس فیک کرنسی کی بات نہیں کر رہا میں میں ریل کرنسی کی بات کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کے غور کر لیجئے کہ بھائی دیکھو دنیا گزر رہی گزر چکی اور گزر جائے گی دنیا کے بعد چار سٹیپ اور ہے نہیں آپ کے دنیا کے بعد جو ہے قبر ہے نہیں ہے ہے نا قبر کے بعد برزخ جہاں جسم جائے گا اس کے بعد برزخ جہاں روح جائے گی اس کے بعد قیامت جہاں ججمنٹ کو فیس کرنا ہے آپ نے اس کے بعد جنت جو اللہ نصیب کر دے تو یہ چار سٹیپ ابھی باقی ہیں تیسرے سٹیپ میں آپ ہیں ٹوٹل کتنے سٹیپ ہیں ساتھ جس کو ہندی میں جنم کہا جاتا ہے مگر وہاں اس کی ہندی میں اس کی ڈسکریپشن نہیں ہے اس کی تفصیلات نہیں ہیں میں تفصیلات کے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اوپر عالمِ ارواح میں کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو ہماری روحوں نے کہا تھا کہ اس وقت ہم کیا تھے روح تھے بس روح تھے کلیر ہو گیا اس کے بعد ماں کے پیٹ میں آئے لو تھڑا اس کے بعد دنیا میں آئے جسم جسم اور روح اس کے بعد قبر صرف جسم روح نہیں ہے اس کے بعد برزخ صرف روح جسم نہیں ہے اس کے بعد قیامت پرانا جسم پرانے روح کا ایک دوبارہ کمپاؤن بغیر لباس اس کے بعد جنت جو اللہ نصیب کر دے کس نے سٹیپ ہوگا ہے ساتھ صحیح ہے آپ تھی تھرڈ سٹیپ میں ہیں چار سٹیپ ابھی باقی ہیں ان چار سٹیپ اگر اس کو آپ حقیقی مانتے ہو اس پر ایمان رکھتے ہو اگر حقیقی مانتے ہو ہمارے حالات ایسے ہیں کہ جو فیک ہے ہم اس کو ریل مان رہے ہیں جو حقیقی ہے اس کو ہم خواب و خیال سمجھ رہے ہیں تو اس دھوکے سے نکل جاؤ مرنا سب کو ہے مجھ سمیت سب کو مرنا ہے تو مرنے کے لئے ریل کرنسی چاہیے ریل کرنسی کو کہتے ہیں نیکی کیا کہتے ہیں قیامت میں چاہیے تب کئی جا کے جنت نصیب ہوگی اور پھر جنت میں جو کنسیکشن ہو رہی ہے آپ کے نام کی بلڈنگ اور بھنگلے بن رہے ہیں محلوبغاد بن رہے ہیں نہرے بن رہے ہیں اور ستر ہوروں کے لئے بھی تو کچھ چاہیے ہیں وہاں ماجون کچھ تہوڑی کام آئیں گے وہاں پر ریل کرنسی چاہیے اور اس کا کیا نام ہے نیکی تو وہ نیکی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ڈیلی دس کروڑ سے بیس کروڑ دینے کو تیار ہیں آپ کو آج کیوں الدنیا مزرعت الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے تو اس کی تیاری اس حقیقی کرنسی کی اس ریل کرنسی کی تیاری اس نیکی نام کی کرنسی کی تیاری ادھر کیوں الدنیا مزرعت الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے تو آج تھوڑی حقیقت کو فیس کر لو خواب و خیال کی فیر دنیا میں تو زندگی گزر گئی اور گزر رہی ہے اور گزر جائے گی اس نے گزر جانا ہے یہ رک نہیں سکتی اس نے گزرنا ہے مرنا سب کو ہے آپ کو بھی مجھے بھی تو اس کی تیاری آج سے اس تیاری کے لیے جو کرنسی چاہیں اس کو کیا بولا نیکی کی کرنسی نیکی کی کرنسی نبی پاک کتنی دے رہے ہیں آپ کو ڈیلی دس سے بیس کروڑ روپے دے رہے ہیں دس سے بیس کروڑ نیکیاں نبی پاک دے رہے ہیں کیسے کوئی چلہ نہیں کوئی پڑھائی نہیں کوئی وظیفہ نہیں کوئی لوٹا لے کے جنگل میں نہیں بیج رہا میں کوئی دنیا نہیں چھڑوا رہا نا 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 اسی دنیا میں رہتے وے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ یتیم کے سر پہ اگر ہاتھ پھیر دیا جائے یتیم کے سر پہ اگر ہاتھ پھیر دیا جائے تو جتنے اس کے بال آپ کی ہتیلیوں کے نیچے آئیں گے اتنی نیکی اللہ آپ کی اکاؤنٹ میں ڈالے گا اللہ اکبر ایک تو اللہ یہ نیکی ڈالے گا اوپر سے چونکہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا ایک ریجسٹر وہ کھو گیا اور ایسے بہت سارے ریجسٹروں میں انٹری ہوتی ایک ریجسٹر میں انٹری نہیں ہوتی اور اللہ جس ان موڈ میں ہوتا ہے اللہ کو کبھی آپ کی کوئی ادا پسند آگئی اللہ ان نیکیوں کو جو نیکی اورجنل کرنسی ریال کرنسی جو آگے چار سٹیپ میں جس کی شدید ترین ضرورت ہے اللہ اس کو جب چاہے انچاس کروڑ سے زرب دے دیتا ہے اللہ اکبر تو یہ انچاس کروڑ سے زرب اور ڈیلی دس سے بیس کروڑ کی عمدنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو صرف اس بات پر دے رہے ہیں کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دیا جائے سعیے پیار سے محبت سے پہلے نیت کر لو کہ میرے نبی کا حکوم ہے تاکہ ادھر بھی انٹری ہو جائے ڈبل انٹری ہو جائے آسان ہو گیا مشکل میں تو نہیں ڈالا اسٹال کر لیں کہ اس کرنسی کی ضرورت ہے یہ حقیقی زندگی کی بات کر رہا ہوں مفروضے کی بات نہیں کر رہا تو وہ کرنسی کیسے ملے گی کہ آپ نے ڈیلی جناب روزانہ کسی بھی یتیم جہاں آپ کو پتا چلا کہ یتیم ہے نبی کی حدیث کی نیت کر کے اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیں شفقت سے نتیجے میں آپ کو کروڑوں نیکیاں مل گئیں اور یہ نیکیاں بھائی صاحب قبر میں فوری طور پر ان نیکی نامی کرنسی کی ضرورت ہے بڑی شدید تیرین ضرورت ہے اور وہاں ملے گی اور برزخ میں کام آئے گی قیامت میں کام آئے گی جنت میں جتنی آپ کے نام کی کسٹرکشن ہو رہی ہے جنت میں جو آپ کا جتنا بھی ڈی اچ اے اور بحریہ ٹاؤن بن رہا ہے ان سب میں یہ چیز کام آئے گی ایک حقیقی طرز فکر کی میں نے بات کی اچھا اس حدیث کے ریلیٹڈ ایک حدیث اور بھی ملتی ہے کبھی موقع ملے تو اس پر بھی عمل کر لیجئے گا کہ بکری بکری کے جسم پہ ہاتھ پہننا اس کی خال کو اس کی جل کو صاف کرنا اس کی مٹی جھاڑنا اس میں بھی جتنے بال آتے ہیں اتنی نیکی ملتی ہے اپنے کسی بھی عالم سے جن سے آپ کا دل مطمئن ہو میری ان دونوں باتوں کی تصدیق ضرور کر لیجئے گا اور جب اللہ آپ کو اتمنان دیتے تو اس پر ضرور عمل کر لیجئے گا دوسری بات ایک صاحب نے مجھے فرمایا کہ میں ایک کلوزنگ ایڈریس پر عرص کر رہا تھا کچھ تو انہوں نے فرمایا کہ چلو جی آخرت کے ایک قبر کے حشر کے برزک کے تو ایک کروڑوں اربو کھربو ڈالر مل گئے نیکی نام کی ریل کرنسی مل گئی کہنا کہ دنیا گزارنے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے تو میں نے ان کو عرص کی ان کی خدمت میں کہ جب آپ کو ریل کرنسی نیکی نام کی ریل کرنسی اللہ کروڑوں اربو کھربو دے دے گا تو یہ دنیاوی جو کرنسی نا فیک کرنسی جو وقتی ہے جو بے وفا ہے یہ خود ضلیل و رسوہ ہو کے آپ کے قدموں میں آنا شروع ہو جائے گی بھائی صاحب جب آپ کے امریکن بینک میں انگلینڈ بینک میں زیوریج بینک میں سویز بینک میں جب آپ کے کروڑوں کھربو اربو ڈالر ہوں تو کسی غریب ملک میں جاؤ گے تو لوگ خود ہی چل کے آتے نہیں آتے ہے جی کیا آپ فلانا ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بھی بیس لاکھ روپے آپ اپنے بزنس میں لگا لیں ہمارے بھی دو کروڑ لگا دیں ہماری بھی سوہ کروڑ لگا دیں دنیا کی کرنسی زلیل ہو کے آتی نہیں آتی ہے نا تو اسی طریقے سے جب اللہ اور اس کے رسول کی دیوی کرنسی کروڑوں اربو کھربو کی ماترہ میں آپ کے پاس ہوگی یقین کیجئے دنیاوی کرنسی خود ہی زلیل ہو رسوہ ہو کے آئے گی قدموں میں کے ماں ہی باپ ہمارے سے نکاح کرلو کر کے ضرور دیکھ لیجئے ایک حقیقی فلسفہ ہے جو بڑے کلیجے سے بڑی امانداری سے دیا سب کا بھلا چانے کے نیت سے تاکہ سب کی قبر اچھی ہو جائے برزہ خچی ہو جائے قیامت اچھی ہو جائے حشر اچھا ہو جائے جنت اچھی ہو جائے اس نیت سے میں نے عرص کر دیا اللہ کرے آپ لوگوں میں یہ بات استال ہو جائے ایک ریل دنیا کی بات کر رہا ہوں جہاں سب کو جانا ہے سب کو فیس کرنا ہے اور اس کے بعد دعاوں میں یاد رکھیں گے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی